الصلاة والسلام على من كان نبیم و آدم بین الماء والدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِي تَدَوْوْا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَآمِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهِ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا درودِ پاک باوازِ بولند الصلاة والسلام علیکم بسط واجب الاترام موزز علماء کرام بانیانِ محفل مہمانانِ گرامی عاظرینِ محفل میرے بزرگ و دوست و نوجوان ساتھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج دی اِبا برکت تقریبِ سعید سالانہ محفلِ پاک باونوان محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس ہر سال دی طرح اس سال بھی انعقاد پذیر ہوئی اور مجنا چیز نو حاضری دشرف حاصل ہویا سرکار دے ذکر دی برکتنا اللہ رب العزت دی بارگاہ اندر دعائے کہ جنہ نے محفل دائے تمام کیتا جس قدر حصہ لیا اللہ پاک انعدِ مال جان عزت آبرو اندر برکتان تا فرمائے جتنے اب آپ تُسی اور میں شریعت ہوئے اللہ پاک سب دانہ قبول فرما کے آخرت وچ ذریعہ نجات بنائے میرے تو پہلے تُسی قبلہ کاری صاحب تھی خوبصورت آواز اچ اللہ دے پاک کلام دی تلاوت سمات فرما رہے سو اور ناد خانی بھی آلِ بیتِ اتحار دا ذکر بھی اور جنابِ حضرتِ موترن قبلہ اللہ محمد شعباز آمد صاحب چوراہی نقش بندی بڑے خوبصورت انداز نال آقا کریم دی مدہ سرائی اپنے مخصوص انداز نال کر رہے سنے وقتِ دامان اندر گنجائش نہیں جیڑی تاریخ مقرر سے یہ گزر گئی اور میں انتہائی اختصار دینا چند معروضات تو اٹھی سماتان دی نظر کرنی اور سادے لفظیں جو میں اپنی گال سمجھانے ہی کوشش کرنگا ہر بندہ میری گال سمجھے اگر سمجھ آگئی تھی تو اٹھی مرضی سبان اللہ کہہ دینا نمیہ کہتے میں جڑا وقت ذہن ہی سوچ لے وہ مخورہ کرنے ہی کرنے تو آزلین کرام اللہ پاک نے اپنا پیغام دین واسطے کائنات دیندر ایک لکھ کئی ہزار انبیاء و رسول مبعوث فرمائے جتنے نبی دنیا اندر جلوہ گار ہوئے ہر نبی شان والا ہر نبی مقام والا ہر نبی عظمت والا اللہ پاک نے اگر رسالت دا ذکر فرمایا رب فرماندہ تلک الرسول فضلنا بعدہم آلا بعد کہ میں رسولان وچوں رسولانوں ایک دوجہ دے اتفضیلت لگتی ایک گل ذہن نشین رکھے آجی یہ علماء اس گلوں جاندے میں کہ ہر نبی رسول نہیں ہوندہ ہر رسول نبی ضرور ہوندہ اب بچے انہوں پیارنا خاموش کرالو جبار پہی ایک لکھ کئی ہزار انبیاء و سلوچ تن سو تیرہ تعداد رسولان دی باقی سارے نبی میں ہر نبی واسطے رسول ہونا ضروری نہیں ہر رسول واسطے نبی ہونا ضروری رسالت اطلا درجہ نبوت تھلوہ درجہ اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر میرے نبی دیاں دو میں شانہ نبوت علیوی رسالت علیوی کٹھیاں بیان کی تھی ہیں ما کانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا احد من رجالکم اللہ فرماندہ ہے محمد کریم مردہ جو کسی دے باپ نہیں ولکر رسول اللہ لیکن اللہ دے رسول نے وخاتم النبیین اور اللہ دے آخری نبی رسالت وی اور نبوت دو میں چیزیں کٹھیاں بیان کی تھی ہیں ایک مقام تھی ہم ایک نکتہ عرض کر کے میں آگے چلانا کہ اللہ پاک نے فرما ولکر رسول اللہ رسول دے مقابل اگے وخاتم الرسول آنا چاہیدہ سی وخاتم النبیین کیوں فرمائے نبوت تھلوہ درجہ رسالت اتلا درجہ اگر ولکر رسول اللہ تکے بھی وخاتم الرسول لیکن رب فرماندہ ولکر رسول اللہ وخاتم النبیین کہ مصطفیٰ میرے آخری نبی آخری رسول نہیں فرمایا گلت کسی سمجھ جاؤ گے کیونکہ ہر نبی واسطے رسول ہونا ضروری نہیں ہر رسول واسطے نبی ہونا ضروری ہے نبی ہوئے گا تے رسول ہوئے گا اللہ پاک نے رسالت بھی بیان کی تھی اور ختم نبوت بھی بیان کی تھی اس واسطے اگر اتنے ختم رسالت کا ذکر ہوں گا تے مرزے جیسے ہیں کئی تجالہ نے آکھنا سی اسی تے دعوی نبوت کیتا دعوی رسالت تے کیتا ہی رب نے تے ختم رسول تا ذکر کیتا ہے ختم رسالت تا ذکر کیتا ہے ختم نبوت تا کیتا ہی نہیں اللہ پاک نے کئی سریعہ پیلے مصطفیٰ تے نازل انہ لے کلامی ذکر کر دیتا وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهُ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ رسالت تا ذکر ختم نبوت تا ذکر کئی باب نبوت باندھ کر کے رب نے تاز دیتا جدو نبی کوئی نہیں آسکتا رسول کے میں سمجھ آگی نہیں گا تو اس واسطے حضور نے اسلام دی انفرادی شاہ نے ایک مقام تے سارے نبیاں تا ذکر کر رہے وَعِذَا خَذَرَ اللَّهُ مِيْسَاقَ النَّبِيِّينَ اے وعدہ میں ساتھ والی رات تا ذکر جدہ بارے اللہ پاک نے حضور علیہ السلام دے واسطے انبیاء کو وعدہ لے آمد مصطفیٰ اور تزدیق جڑی کرنی حضور علیہ السلام نے انبیاء دے کمالات دی اور کتابہ دی اُدھا ذکر آ رہے لیکن اتھے رسول شامل نے پر رب فرماندہ مِيْسَاق النَّبِيِّينَ رسول علیہ السلام نے فرمایا سارے میں ایک فیرستش نبو عطالیج رکھی ہے جس وقت حضور دیواری آئی حضور فرماندہ اُمَّ جَا أَكُمْ رَسُولُ اتنے بھی حضور کی رسالت یعنی کہ نبی پاک نے اسلام دی فضیلت دا ذکر انفرادیت حضور دا خاص ہے تو جتنے نبی جتنے رسول اللہ نے سب نشانہ دیکھنا ہے اگر رسالت دا ذکر آئے فرماندہ تِلْقَ الرُسُلُ فَدَّلْنَا بَعْدَوْمَ الْعَبَاد میں رسولان ویچھو رسولان ایک دوجہ دوتے فضیلت دیتی مطلب ہے یہ کسی دا درجہ گھاٹے کسی دا بات دے وَلَكَدْ فَدَّلْنَا بَعْدَنَ نبی جینا الْعَبَاد نبو عدنہ ذکر آیا فرماندہ میں نبیوں نے ایک دوجہ دوتے فضیلت دیتی نتیجہ ہی لیا اور یقینا یہ دوسرے دوتے وزیلتے مطلب تھے یقینا نہیں یہ کسی دا درجہ گھاٹے کسی دا بات دے رب نے این ہی فرمایا کہ میں درجہ گھٹایا ہے کہ دوجہ تو فرماندہ میں درجہ بدھایا اگر چاندہ نے فرما سکتا سی میں دوجہ تو درجہ گھٹایا ہے فرماندہ نہیں میں درجہ بدھایا یعنی رب نے دسیا میں مولاوں کے کمی والنسبت نہیں کردہ مولویدی کی جورت کمی والنسبت کردہ جدو بھی بیان ہوئے فضیلت بیان ہوئے اور پورا قرآن پڑھ کے بیک لو جتے اب کیا دا ذکر آئے گا اگر قوم دا ذکر آئے گا قوم ویچ موجود کی دا ذکر آئے گا قوم ڈیمان کر دی رب اتھے نبی دی فضیلت بیان کر دی قرآن پاک دے اندر میرے نالیج مطابق چھبیس انبیاء رسول دا ذکر ہے کنے ویچ نبی بھی نے رسول نہیں ٹوٹل چھبیس آدھا جنہوں بھی پارے اگر تسی پہلے پارے تو شروع ہو جو تو پہلے نبی دی گال کر لو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا قُلَّهَ اللہ فرماندہ میں آدم میں اسمازہ علم دیتا اسمائی سمدی جمع یعنی جس چیز دا نا ہے جناب آدم میں جان دے میرا نا ہے آمد حسن جناب آدم میں جان دے شباز صاحب نے انہ دنہ شباز آدم علیہ السلام جان دے اے مائکے جیدہ نام آئے کے آدم جان دے سٹینڈ آدم جان دے تار آدم جان دے کرسی آدم جان دے جیدہ نا ہے آدم انہوں جان دے انہوں پتر پتر بھی بنے آدم دا تیا کیا با جید پتہ ہی کو نہیں مہکہ ہوں پیرتے پتر دا کسور ہے نا پیو دا تھی گل سمجھے ہو یا نہیں اللہ بات نے اسمازہ جس چیز دا نا ہے آدم انہوں جان دے انہوں اتتوجہ کرنا اے جناب آدم بھی فضیلت ہے جناب سلیمان دا ذکر کیتا رب فرمان دا علمنا من تکتہی میں پر انڈیاں دی بولی گا یا انڈیاں دیتا یعنی کہ پر انڈیاں چونچو کرے کبھا کائے کائے کرے کبھو تو راپنی بولی جی بولے توتہ اپنی بولی جی بولے با میں جڑی بولی جی میں مرضی بولے جناب سلیمان مپتہ کیا اے قرآن اور پھر تیسرے نمبر کے جناب خدر دا ذکر اللہ فرمان دا میں انڈیاں پردے دا علم دیتا جڑی شاہ پردے دے پیچھے بے خزر نو پتہ کی توجہ کرنی بس میں زیادہ تو انڈیاں لمبا ٹیم نہیں توڑا لینا میں انڈیاں قوم دے وکر دا بڑا احساس ہے تھوڑے ٹیم ایک بڑا لمبا سفر کرتا توجہ کرنی بس کہ جناب خزر نو پردے دا علم جناب آدم نو اسما دا علم جناب سلیمان پرندے انڈی بولی دا علم ہون جنو جو دیتا رب نے داس دیتا بھی علم کتھوتا کے موجزات دیتے موسیٰ علی اسلام دے موجزے دیگا لائی والا قد آتینا موسیٰ تیسا آیات بھینات قرآن پاک دن در رب نے فرماتا میں موسیٰ نو موجزے دیتے جناب ایسا دے موجزات دیگا لائی جناب ایسا دے چھے موجزات دا ذکر یعنی رب جنو جو دیتا گھن دیتا اگر انہ دی تبلیغ دیگا لائی تے فرما دیتا موسیٰ تسا تبلیغ کرنی صرف بنی اسرائیل نو عیسیٰ تسا تبلیغ کرنی بنی اسرائیل نو نو تسا تبلیغ کرنی قوم نو نو لوت تسا تبلیغ کرنی قوم لوت نو سالے تسی قوم سمود تک شعب تسی قوم مدین تک حود تسی قوم آت تک جتنے نبی آئے جتنے رسول آئے ہر نبی تے رسول تھا دائرہ معدود رکھیا جتو واری آئینا تیرے تھے میرے آقا دی اللہ فرمایا سجنہ اعلان کر مالا کتو جرو کرا کتے جا مقامہ فرمایا تیرا علاقہ معدود نہیں تیرا ایریا معدود نہیں سجنہ اعلان کر جتو تک خدا دی خدای اے اوپو تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ نعرہ رسال عظمت و شان مصطفیٰ کمانات مصطفیٰ علماء اہل سن تھاکتے نہیں گئے تھاک جاؤ تے ننداز دیا جی اینج نہیں تیسنا بھی تھاک بھی ہیں تجھے کہنا جزاک اللہ حقوبندے دی عزت بھی ہوں دی تھاک جاؤ تے جزاک اللہ آک جاؤ تے ماشاءاللہ تے جی موک جاؤ تے فر انا للہ و انا اللہ کوشش میں کرانگا بھی انہ لیلہ تک نوبت نہ پڑے تو اڈی توجہ پوری پوری ہوں خطاب ہونے میری مرضی دا ٹائم تو اڈی مرضی دا خطاب میری مرضی دا میں حضور دی عظمت اور انبیاء دی عظمت میں صرف قرآن چھو بیان کرنی بس اور افاظ تشریف فرمان علماء میری اصلاح بھی کرانگے جتوں میں کوئی بھول گیا تھا میرے نلوڑے نے سینیر ہارے اعتبارنا لوگ تشریف فرمانے نبی محبت شفقت کے تشریف فرمانے اس وقت بھی تو حضرین اکرام اللہ پاک نے نہ علاقہ محدود کیتا میرے نبی دا نہ ایریہ محدود اور اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِ مُسْنَئِم فَقَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِسَانِسَ یارے بچے نہیں قابو آسکتے امیر بانی کرو اے بچکار جڑے بچے بیٹھنے یہ اگر باہر چلے جانے سارا ماحول ٹھیک ہو جائے گا اللہ پاک نے فرمایا اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِ مُسْنَئِم ادھر میرے والد توجہ کرے اللہ فرماندہ میں ایک پینڈی تین تین رسول بھیجے ایک علاقہ تین تین رسول ایک وقت تین تین رسول میرے نبی دیواری آئی حضور تشریف لے آئے کہ علاقے تک نہیں ایریہ تک نہیں قبیلے تک نہیں آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہادا جتنے نبی آئے موجزے لے کے آئے میرا نبی صرف لے کے ہی نہیں بلکہ موجزہ بند کے آئے جیڑا موجزہ لے کے آئے ادھر بھی موجزہ بند کے آنا نہیں فرق ہے اتوجہ کرنا جملن سمجھنا جیڑا موجزہ لے کے آئے اُو اتھو تک مادود جیڑا موجزہ اللہ نے عطا کی مثلا مثال دینا عیسیٰ علیہ السلام دے میں تو نے قرآنی آیات پڑھ کے سنائی کلمات پڑھ کے سنائے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے لئے انشانہ دیتی ہیں موجزہ نمبر ایک اللہ نے شان دیتی جناب عیسیٰ نے کہ قوم مواق دین میں اللہ دا رسول قوم آق دی دلیل وہ فرما دین کہ میں مٹی دا پرندہ بنا مانگا پرندہ بنا کے چھوک کرنگا یعنی پھوک مارنگا اللہ پاک دے ازن نالو دے جان پہ جگی اگران لگ جائے گا یہ کون نے جڑے موجزہ لے کے آیا جڑا موجزہ لے کے آیا وہ پابندے اگر قوم آقے توتہ بنا تے توتے دی پہلے شکل بنانگے پھر چھوک کرنگے پھر جان پہ گا قوم آقے کان بنا وہ قوے دی شکل بنانگے پھر فرما رنگے پھر جان پہ گا قوم قوے کبوتر بنا کبوتر دی شکل بنے گی فرما رنگے جان پہ گی یعنی جڑا موجزہ لے کے آیا ہے اس گلدہ پابندے کہ پہلے شکل بنائے گا پھر جان پہے گی جڑا موجزہ بند کی آیا ہے وہ شکلہ دا پابند نہیں پتھرہ نو شارہ کرے پتھرہ جان پہنے اوہت پہار تے پیر رکھے تے پورے پہار بھی جنبشتاری ہو جائے تے پھر انہوں موجزہ جڑا بند کی آیا ہے نا اوہ ٹھوکر مار کیا اے پہار رک تے نو نہیں پتا تیرے تے کہ نبی ایک صدیق دو شہید کھلو سن نالے پہار ملک اللہ کی تیا تے نالے علم غیب تے سیا کہ دو اوہ کھلو تے نہیں ایک عمر ایک عثمان جڑے دو میں شہید ہونا قبل از وقت شہادت مصطفیٰ نے خبر دے دی تھی صدیق کی صداقت بھی بیان کر دی تھی تے پھر میں این اناک کھا کہ مولا ایک کائنات تھی ولایتہ اعلان حضور نے باپ پھڑ کے اچھی جگہ تے جھڑ کے کاتھیاں نوا کے جگہ اچھی کرا کے ہاتھ پھڑ کے آکے جس علی دا اعلان جس نبی نے اچھی جگہ چڑھ کے کیتا اسے نبی نے صدیق عمر اور عثمان دا اعلان بھی اچھی جگہ تے جھڑ کے صدیق دی صداقت دا اعلان بھی اچھی جگہ کھلو کے عمر اور عثمان دی شہادت دا اعلان بھی اچھی جگہ تے چڑھے کیونکہ اس دا فضیلتا سب حضور دی وجہ تو یاد رکھے اور این مقابلے نہ کرائیا کرو صحابہ دے آپ پسند اسی مقابلہ کرو اسی انہی سنت و جماعت اسی انہی سنت و جماعت شاہ نے حسن و حسین کی یہ ایت سنید اسے کیونکہ جن نے حضورنا المحبت کی تینا جے سچا پیار آمنا دے لائی نام ہو گیا انہوں والدی بھی سمجھ آ جائے گی انہوں اصحاب بھی سمجھ آ جائے گی جنہوں نبیدی سمجھ نہیں ہے انہوں والدی سمجھ نہیں ہے تو اس واسطے اللہ پاک نے شانہ دیتی ہیں عزمتہ دیتی ہیں جیڑے موجزے لے کے آئے جناب عیسیٰ تل میں گلدہ آغاز کیتا نا ایم چلا نا فیلا اگلی گل عبری الاقما عیسیٰ فرمان دن میرے کو الانہ لے آؤ نپوک مار کے اکھاں دے دیں اللہ نے ایزن دیتا ہے ہون اے افاظ علماء بیٹن اعماوی اربیدہ لفظے تے اعمادہ مانا بھی انہا ابا سواتو اللہ انجاہو الاما لیکن اتے عیسیٰ علیہ السلام نے عبری الاقما اعما نہیں آکھیا رب نے اقمادہ لفظ استعمال کیتا ہے اعمادہ نہیں یعنی رب نے شان اے عیسیٰ دا سی اتے عاما اس تو استعمال نہیں ویا عاما اس انہیں نوات دیں جیدی اکھ ہوئے ویچ نور نہ ہوئے اقما او انہا جیدی اکھ رب لائی نہ ہوئے فرمایا عیسیٰ اعلان کر میں تن شان دیتی کہ جیدی اکھ رب لائی نہیں تیرے کو لائی جانا اکھ بھی ملے گی او دیچ نور بھی دی یہ ہوئی جنہ موجزہ لے کے ہے جنہ موجزہ لے کیا تجرہ موجزہ بھن کے آئے او دی گال چلو میں مولانا عبدالسطار اہلی حدیث اہلی حدیث ہیں تو بہت بڑا عالم ہیں تفسیر اکرام محمدی وَأَمَّا سَائِلَ فَلَا تَنْغَرْ وَأَمَّا بِنِ عَمَتِ رَبِّكَ فَحَدْ دِتَ انہا آیتاں دیتا ہے تو نے لکھیا کہ مدینہ طیبہ دے اندر ایک یعودی نبی پاک علیہ اسلام سے خلاف خرافات بکدہ سی گستاخیاں بیعدویاں کردہ سی اللہ پاک نے ان انیاں کار دیتا اکہ دا نور صلب کر لیا ان نے پھر بڑے بڑے حقین بلائے خود بھی گیا لیکن ساریاں دوائیاں سب کچھ جتنی محنت سب رائے گران گئے ایک پرسنٹ بھی فرق نہ پییا آخر تھاک کار کے بے آگیا مولوی صاحب لیکن اندھ ایک بیٹی سی جڑی میرے نبی دے دامنال وابستہ سی حضور دے دامنال وابستہ سی ایمان اس چھپا کے رکھیا سی پھر اوجد اتھا تار کے بے آگیا کن لگی اببا کوئی حقیم رہتے نہیں گیا کن لگا سارے بھکتا دیتے کوئی طبیب نہیں کوئی حقیم نہیں بس سن باقی زندگیہ نیاں گزرنی اس بچیاں کہ جے اجازت دمیتے ایک حقیم نو میں بھی جان دی ایک حقیم نو میں جان دی ہیں جے قدی اجازت دے میں ایک کو خوراق بس اوہ ساکیہ بھئی چالوٹ پھر چلی آگیا نے کہا اببا تو حسنہ کارے تھی بھے کہنے لگا مرز دا پتا کنے لگے گا آکے نہ حقیم نو لیان دی لوڑے نہ مریض نو لی جان دی لوڑے اتھے تے مرزہ دستن دی ضرورتی آکے پھر تمہاری دا پتا کنے چلے گا کہنے لگی صرف تو میں نو اجازت دے باپا کے اجازت دے بچی نکلی اور حضور علیہ السلام دے در دولت پہنچی انتظار اچھ کھلو گئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجرے چو نکلے مسجد جان واسطے بچی نے میرے نبی دی زیارت کیتی بولنی نہیں کلام نہیں کیتا گفتگو نہیں کیتی سرکار مسجد والجارن چھپ کر کے زیارتکاری سرکار دی نبی علیہ السلام اپنے جوڑے مسجد دے بار اتارے حضور اندر تشریف لے گئے اس بچی پتا کی کیتا حضور دے نالین کل حضور دی جتیاں کل سرکار دے جوڑیاں کل بیٹھ گئے سرکار دے پٹا کیتا سی ایک آنچل جڑا تھلوے پاسے لٹک رہے اسے انہوں زمین تے پھیلا دیتا حضور دے نالین چک کھینج کر کے چھنڈے جیڑی خاک میرے نبی دے جوڑیاں نہ لگی سی گھلیٹ کے سینے لائی گھر جا کے آدھی بابا نیڑے لگ دوائی آگئی بیدہ قدمانہ لگنن والی مٹی بھی شفاہ بابا 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 آکھنڈگی بابا قریبا پھر وہ نیڑے آیا انہوں نہیں پتا بھی یہ کی انہیں سرمو چو لیا اینج کر کے نا پہلے ایک کاخیج پھر دوجی آکھنڈگی ان اکھاں کھول پیڑا مان سی اس بچی نے کون دیتا ہے دینے کو موچا آکھنڈگی بابا اکھاں کھول باپ نے اکھاں کھولیاں میرے نبی دے قدمانال لگن والی مٹی اکھاں وچ جان دی دیر سی کیونکہ اللہ نے فرمایا وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمی ماشاءاللہ اللہ پاک پانو سلامت رکھے پہلا مجمع جڑا رابد کلامت سبحان اللہ میاں صاحب دے کلامت نوکی بول دینے رابد کلامت گھاٹی بول دینے کیونکہ تُسی سمجھی بیٹھے ہو میں آگ کی رہی اکواری فیرہ کو سمانا ہے جہ دوں اکھاں کھولیاں دوں میں اکھاں دا نور واپس آنکھن لگا اے کی تھو لیاں یہ اے کیڑا حکیم کیڑا طبیب جنہوں میں نہیں جانتا بچی نے آکیا بات چھاڑا پتا پوچھ کے کی کر نہیں آنکھن لگا میں نو پتا دے میں شکریہ ادا کراں او دیاں نوکریہ دیاں بچی نے آکیا بابا چھاڑ حکیم پتا دین تو منع کرتا سی انہوں پتا میں رسول اللہ دا نال ہے اے فر بیعت بھی نہ کرے اے فر گستاخی نہ کرے پتا سی ہو آخر مجبور کر دیتا کہنے لگا میں نو دس میں نو پھر بھی تے تباہی بھی لوڑتا ہے سنگی کہنے لگی یہ بطن ضرورت پہ ہی تو میں نو دس آکھن لگا نہیں گالے انج نہیں بڑھنی میں نو دس او طبیب کون ہونہ بچی جدو مجبور ہوئی گل زائیہ نہ کرنا بڑی توجہ نہ لیں بچی جدو مجبور ہوئی آکھن لگی بابا سن اے اس لاج پال کریم آقا دے جوڑیاں دی خاکا چیدے خلاف صبح و شام گستاخیاں کرداس ہیں بے عدبیاں کرداس ہیں اس نبی دے قدمہ نال لگن والی مٹی سی میں جیڑی تیری اکھاں بچ پائی جدو آکھا دا نا سنیاں آکھن لگا میں انہا روانگا نبی دی خیرات نہیں لینی کیونکہ بھئی مان سی چھوری پکڑ لئی اہلِ حدیثان دا مولوی لکھ دا چھوری پھڑ کے آکھ بچ ماری آکھیں میں آکھ کاڑ چھڑانگا نبی دی خیرات نہیں لینی جدو چھوری آکھ بچ مار دا تے بار کڑ دا آکھ سلامت دے پھر وار کڑ دا پھر بھی آکھ سلامت پھر توجی آکھ بچ وار کی تا پھر بھی آکھ سلامت بار بار وار کر دا بچی نے ہاتھ پھڑیا آکھیں لگی بابا بس کر دے بس کر دے اے اس لاج پال دی جدی خیراتا جیڑا ریک واری دے وے پھلٹ کے واپس نیاں لیندہ ہوں نارے تکبیر نارے رسال نارے رسال نارے رسال اسمت و شان مصطفیہ کمالات مصطفیہ بہبا سبحان اللہ واجبہ حضر صاحب کی ماشاءاللہ توجہ پوری اے اس لاج پال دی دیتی خیراتا جڑا ایک پاری دے پھر واپس نہیں لیندہ کیونکہ اتامہ کرن والا کور جنہوں اللہ پاک آپ حکم دیندہ کہ وہاں مسائلہ فلا دنھر اے پیارے مابو کوئی سوالی سوال کرے دے انکار نہ کریں آئے جھولی خالی لے کے جائے جھولیاں بھر کے کون دیتا ہے دینے کمو چاہیے دینے والا غزر چاہ ہمارا نبی ایک کل یاد رکھنا ہے میرے آلہ حضرت دا کوئی شیر نہ قرآن نہ لطکرائے گا نہ مصطفیہ دے فرمان نہ لطکرائے گا کیونکہ حضرت اے پورا کلام یہ دے کافی اشار ہیں جنہیں ایک مہنو آندے نے میں ہر شیر نہ القرآن دی آیت پڑھ سکتا یہ شروع کی تو ہندہ ہے عاشقان دے پتا ہے کی تو شروع ہندہ ہے کلام سب سے اولا وعالا ہمارا نبی سب سے بالا وعالا ہمارا نبی ہونہ آلہ حضرت دے گال شروع کی تھی تے ترجمہ کی دا کیتا اللہ بات نے فرمایا تل کر رسل فدلنا بادا ہم آلہ باد من غم من کلام اللہ ورفا ورفا بادا ہم دراجات تے اتھیال حضرت بولے سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا وعالا سب سے بالا وعالا اور جتنے نبی آئے اپنے اپنے ادوارت تبلیغ دا حق ادا کیتا ہر نبی تو بعد اگلا نبی پھر پچھلے دی شریعت منسوخ کلمہ منسوخ پھر اگلا نبی پھر اس تو بعد اگلا نبی اکلاک دے کئی ہزار آئے آخر وچھ میرے آقا آئے اللہ نے فرمایا ماں کانا محمد ابا آہادم رجالی کم ودا کے رسول اللہ وخاتم النبی میرے آلہ حضرت کلم چکیا کتا ترجمہ کیتا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پھر نہ ڈوبے نہ ڈوبا پھر نہ ڈوبے نہ ڈوبا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا قد جاکم پرحانم میں ربکم میرے آلہ حضرت درجمہ کیتا موجز انبیاء کو خدا نے دیئے موجزہ بن کے آیا ہمارا نبی اللہ 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 پاک نے عظمتان دیتی ہیں فضیلتان دیتی ہیں نو موجز جناب موسیٰ دے چھے موجزے جناب عیسیٰ دے کنے ذکر ہوئے ایک مٹی دا پرندہ بنا کے پھوک مارا جان پہن دی دوسرا موجزہ آپ کو الانہ آئے اکھا دیں 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 والابرس کوڑا آئے تے شفاہ دیں دیں مار دے پھوک نہیں تے شفاہ مل جان دیں میرے نبی پاک علیہ اسلام پھوکا نا لے شفاہ نہیں دیں دیں آقا کریم نے فرمایا میرے مدینہ دی مٹی لیا کہ کوڑے دے مو سے مال دے اور اب شفاہ دیں ہون میں ایک نتیجہ کڑا اگر جملہ پساند آئے تو سبحان اللہ نہیں تے فرقے چلائیں ایسا پھوک مار دن پھر جان پہن دیں ایسا پھوک مار دن انہیں اکھا مل دیں ایسا پھوک مار دن کوڑے دیں شفاہ مل دیں میرے نبی دی قدمہ دی مٹی انہیں دی آکھے چپوے اکھا مل دیں کوڑے دے چیرے تے لگے شفاہ مل دیں میرے نبی دا نالین پاہر تے لگے جان پہ جان دی نتیجہ اے نکلیا جڑا کمال رب ایسا دی فوک اچھ رکھیا محمد دے جوڑے آن دی دھوڑے محضور دے جوڑے آن دی سبحان اللہ کیونکہ وارف آب آدم اندر آجا موجزہ لیکن ہی آئے موجزہ بن کے آئے موجزہ بن کے آئے اور پھر تو سی یہ دیکھو لفظ نبی ہے نبی جتنے بھی نبی آئے نبی دا مانا کی جتنے مرضی ترجمہ پاڑ لو کسے بھی نہیں لکھے جبکہ نبی اربی دا لفظ کیوں حضور نبی اربی دا لفظ یا ایوہاں نبی جدہ ترجمہ بھی پاڑ لاؤں لکھتا اے نبی میں آکا یا ایوہاں ترجمہ اے کار دیتا نبی اربی دا لفظ نہیں اے نبی دا ترجمہ کس کر رہا میں سارے انہوں کچھ ابھی کسی نبی دا ترجمہ بھی کیتا میں نوبریلی جو آواز آئی بھائیہ سنگیتا میں کہا تو سنگی میں کر لیا فرمایا جن کو پتا تھا انہوں نے کر لیا جن کو پتا ہی نہیں انہوں نے کرنا میں دییا انہوں نے پتا کیتا ہوں انہوں نے سراط المستقیم جن نے مرضی ترجمہ پاڑ لو ہر کسے ترجمہ کیتا یا اللہ صدہ راوی کھا پنجابی دسا نا اب اچھے ہو بہت جو اللہ دن منصوبہ بندی بچے وہاں آنے اچھے اچھے تھوڑے اللہ اور برکتان دے اللہ پاک توڑی ہم رنج برکتان دے اچھے وان اللہ کو سبان اللہ گل کچھے پہنچی اے ایدین السراط المستقیم اچھے تسی میں بارہن ہو گئے نہیں بارہن تو بارہن بندے نے نہیں پتا ہوں میں کی کہہ رہا ہوں ایدین السراط المستقیم ہر کسے ترجمہ کیتا سدھا راہ بکھا اللہ حضرت نے ترجمہ کیتا یا اللہ سیدھے راہ پہ چلا آئے 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 ہون تسی سادھے بندے اور تس آکڑا ہے سیال کورز لے نال ساڑھا تالہ کے باڑھ رہا ساڑھے نیڑے مولوی زاب گال کر گئے نے وکھا تے چلا اچھے فرق کی ہون میں فرق واضح کر دیا میں پرے لیدے تائیدار موال میں تصورات پوچھے ابھی ہر کوئی لکھ دا سدھے راہ بکھا تُس ہی لکھ دیا سدھے راہ تے چلا اے بکھا تے چلا ایک فرق کی ہے آواز آئے مولوی بکھا تے چلا ایک فرق کی ہے جنہاں بیکھے ہی نہیں اُنا چلنا کی اُس ہی تے بیکھے ہیں اصل تے بیکھے ہیں میں کہا تُس ہی کتے بیکھے ہیں فرمایا اکاری صاحب تلاوت تلاوت بھی کر رہے ہیں فَاعْلَائِكَ مَعَلَّذِينَ آنَا مَاللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُوَدَائِ وَالصَّالِخِينَ وَحَسْنَ اُولَائِكَ رَفِيقَ اے دین السراط المستقیم یا اللہ سیدھے راہ پہ چلا سراط اللہ زینہ انام تعلیم اُنا دین راتیں چلائیں جنہاں تے انعام کی تے رات ایسا بیکھے ہیں میں کہا کہہ رہا فرمایا جس راستے پہ صدیق چلا جس راستے پہ عمر چلا جس راستے پہ عثمان چلا جس راستے پہ علی چلا میں کہا تو انہی ذاتی رائے فرمان نانا یہ ذاتی رائے نہیں آمد رضا رابدہ قرآن پر یہ ہے اے جڑے کلمات میں قرآن دے تلاوت کی تے خطبے بھی فَإِنْ آمَنِ بِمِسْتْلِ مَا عَمَنْ تُمْ بِي فَقَدِي تَدُو اللہ فرمان دا ایمان ہے جلے آج میں مصطفیٰ دے صحابہ ایمان پھر پھر دائتی آفتہ ہو جائے گا انہ دا ایمان کنجدہ سن کنجدہ ایمان سن کلمہ پڑھ کے کیا آج دیسا نبی کر کچھ نہیں سکتا نبی دے کچھ نہیں سکتا انہوں پتہ سن نبی دا مانا کی اگال اتحایل اے نبی میں آکا ترجمہ کر نبی دا بھی نبی عربی دا لفظے جلے نبی دا ترجمہ نہیں کرنا پھر یادہ بھی نہ کرنا آدھن بھائی کی کریئے یادہ نہ کریئے پھر یا نبی لکھنا پیندہ عقیدہ پھر تو اٹھا سچا ہو جلے نبی دا ترجمہ کر دیئے پھر بھی عقیدہ تو اٹھا سچا ہو میں آکا پتہ رہی دنڈی مارن نہیں دینی کیونکہ نبی دا مانا یہ وہ الہام ربانی سے غیب کی خبر دینے والا اور پھر آل حضرت نے اچھا پھر تو سیئے دیکھو کہ مکہ دے لو سن یا مدینہ دے لو مثلا ایک مثال ابو جال دا ذکر کہ کنکریاں موٹیج لے کے آیا مولانا گون لکھ دیں موٹیج کنکریاں لے کے چھپا کے لے آیا آکھن لگا گا اگر نبی ہوتے دسو موٹیج کی عربی سی نا انہوں پتہ سی نبی دا مانا کی انہوں پتہ سی نبی چھپی جاہ دا علم رکھ دا ہے اگر نبی ہوتے دسو موٹیج کی تو پھر موٹیج کنکریاں گھروں لے کے آیا چنگی پیڈی موٹ گھتی تو جنہاں وڈا بہیمان ہوئے موٹ بھی یہ ڈی پیڈی گھت دا ہے چنگی کھت کے آتا دسو موٹیج کی مصطفیٰ کریم نے فرما میں دسا موٹیج کی یا موٹ علی شاہدہ سے مہ کھاؤں پھر امام حاکر مستدرک پر چکروایت نکل کر دیں کہ حضور علیہ السلام تشریف لے آرہی نے چھوٹا جا بچہ حضور نہ آلے حضرت سلمہ بن سلامہ صحابی ہے نابالک بچہ ہے وہ حضور دے انگلی پھڑ کے آئے جس وقت مدینہ دی گلیچو آرہے سامنے کی یہودی آگئے انہیں ڈاچی دی مہار پھڑی اونٹ نہیں بھی جوں حضور دے نیڑی آیا نا یہودی کہنے لگا ٹھہر رکھ گئے سرکار رکھ گئے کہنے لگا جی تو ساں دعویٰ نبوت کیتا ہے فرمایا میں اللہ دے نبی ہیں کہنے لگا دلیل حضور فرمایا دلیل نہیں دلائل میں یہ نہیں آکھنا نہ لے آکھا دے ہوں گا میں یہ نہیں آکھنا کوڑا لے آشفا دے ہوں گا مانگ کی میں دی دلیل مانگنا ہے ہونہ یہودی چونکے عرب دہ رہنہ اللہ ساں انہوں پتا سی عربیج نبی دے مانا کیے آکھنا لگا جی تو سی نبی ہوتے دسو ڈاچی دے پیٹ اچ کی اگر تو سی نبی ہوتے دسو ڈاچی دے پیٹ اچ کی منظور انہوں نے پتا سی اللہ نے علم اطاق کیتا ہے لیکن امام حاکم لکھ دیں کہ حضور علیہ السلام نے سوال کیتا جی نبی ہوتے دسو ڈاچی دے پیٹ اچ کی اقتگالے واضح ہو گئی کہ انہوں نے پتا سی جن نبی ہویا نہ بغیر الٹرا ساون دے دسو ڈاچی دے پیٹ اچ کی اے پہلی ڈیمانڈ انہیں کر کے نہ چپ ہو گیا جس وقت تو چپ ہویا نہ تو حضور علیہ السلام نے بولے گیا نکا جہاں بچہ سی نے سلمہ بن سلامہ وہ پیران دے پنجے ہاں تے کھلو گیا تو چیرے تے جلال آیا مور دی انگلی انہیں غور گھوٹ کے پھائی لیا آکھنگائی ہوتی زبان بند کر انہیں آکھا میں تیرے نبی نو سوال کیتا ہے تیرا نبی جسے نہ ڈاچی دے پیٹ اچ کیے او بچہ کرنگا جڑا سوال تو میرے آنکھا نو کیتا ہے نا اے تے میں حضور دا نکا جہاں نو کر بھی دا سکنا تیری ڈاچی دے پیٹ سبحان اللہ اے تے میں دا سکنا سبحان اللہ تو پھر ایک اور زی صحابی زی ہے بھی نبالغ بچہ اور پتہ لگیا اے تے نبی دا نو کر ایک ادنا جیہا خادم چانگے تو اشاروں سے اپنے گایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمت کاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا خدمت آپ تکیر اللہ مرسل اللہ صلی اللہ صلی اللہ تحقیق جاندار حید علی سبحان اللہ اہل عشق فرمان دیں مسنگلی حضور دی پھڑی اوہ نبی جڑا مائی آمنہ دی جھولی چاہ جائے کہ ماہ آخ دی میں مکہ بیہ کے شام بیخ لیا اوہ نبی جڑا خچر تے سوار ہو جائے تے خچر کبران کو جا کے اوچھل کے دسے سونے ہاں تھلے عذاب ہو رہے اوہ نبی جڑا داچی تے سوار ہو کے مدینے داخل ہو گئے تے صحابہ آکن آکا لے چلیے جیتے جانا پر میں چھاڑ دے جس داچی تے نبی سوار ہے انہوں پتہ میں جانا کی نبی جیتے تے سوار ہو جائے اس سواری انہوں پتہ لگ گیا غار بچ صدیق اکمر موڑے ہاں تے چک کے لے گئے گجرت بی رات تے اوہ دے تے نبی سوار ہوئے تے صدیق نو علم اتاہ کر دیتا تے ورینج دا علم دیتا صدیق دنیا تو پردہ کر لگے آکھ دے بیٹی آئیشہ تقریبا پانجمان خجوران جڑیاں میں تنو عبا کیتی ہیں نجد رکھتاں دے اتن تو لائیاں نہیں اگر اتار لیندی تے تیریاں سن ہونو میں پردہ کر جانا وارسان دا محالے تے اللہ دے حکم دے نال برابری تقسیم کریں تیرے دو بھران تے دو بہنان حضرت آئیشہ فاتھ نے عرض کیتی حرجہ دے پیٹی چاہتے میرے جان تو بات پیدا ہو رہا ہے اے علم مصطفیٰ نے اتا کیتا ہے تے حضور دے نوکران دا علم اور ار ریاض النظرہ فی مناقب اشرہ مبشرہ دے اندر علامہ محب تبری نے لکھیا کہ حضرت مولا کائنات علی شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمان دن کے دور فاروق کی ہے حضور دنیا تو پردہ کر گئے تائج دار سماکہ صدیق پر دنیا تو پردہ فرمان دے فاروق اعظم دا دور خلافتیں علی فرمان دن میں ایک رات ستا پہ میں ستے ہیں خواب ویکھیا کی ویکھیا کہ میں مسجد نوی چاہیا حضور تشریف فرمان سرکار نے امامت کروائی سرکار دی اداویت میں نماز پڑھی نماز پڑھن تو بعد نبی پاک علیہ السلام دے میں میڑے لگا دے سرکار پچھے آٹکے دیوارنا ٹیک لاکے پھین جدو سرکار بیٹھے ہیں ایک خجوراں دا ٹوکر آیا توفیج نبی پاک علیہ السلام نے خجوراں چکی ہیں ایک ایک سارے انہوں خجور تقسیم گال بڑی توجہ نہ سوننا اگر میں کوئی واقعہ بھی سنامانہ بیچہ کی دی گال کرا توجہ نہ ایک ایک خجور سرکار سارے غلامان تقسیم کی تھی مولا ایک کائنات فرمان دن میں کول بیٹھا خواہ بیچے حضور نے ایک خجور چوک کے میں نے دیتی علی ورمان دن میں کجور کھائی ایڈی ٹیسٹی ایڈی لزیز یہ ہو جا ٹیسٹ میں زندگی چا نہیں میں نے ملیا تو میں میرے دل تلب ہوئی کاش ایک اور لبے حضور نے کجور اور چک کیا کیا لیا لیا خواب دیگا مولا ایک انات جو بوجی کجور لیا دینے کہ میرے دل اچھ خیال آیا کاش تریجی بھی لب دیں علی ورمان دن جت اتیجی تھی میں تلب رکھی نہ دے لے تی میری آکھ ہوگی میں نوٹیزری نہ مل سکی ٹیسٹ میری زبان تے ایسی تے میں اٹھیا تے میں جلدی جلدی تیاری کی تھی کہ اے خواب جا کے مسجد نبیج عمر نو سناوا پتہ لگا جو دو چنگے خواب آن بندہ سجنہ نو سناندہ دشمنہ نو نہیں سنا حضرت مولا کہ احرار کرما میں نسے مسجد وال گیا جلدی جلدی کہ عمر پاک مخواب سناما کہ حضور ہوں میں اس طرح خوابج بیکھیا علی فرماندہ جلد میں مسجد داخل ہویا تے میں بیکھیا جلد تے خوابج مصطفیٰ کریم کھلوتے سنو تے عمر کھلوتے میں نیڑے لگا تے حضرت عمر پی چھٹے تے دیوار نہ ٹیک لاری تے بیٹھ میں آکے اے جی حضور نے خوابج کیتا ہے جلدو عمر بیٹھے علی فرماندہ نے میں بولی کھجورہ اندر ٹوکڑا بھی آگیا جلدو ٹوکڑا آیا تے حضرت عمر نے کھجورے کے چوکے سارے ہم دیتی حضرت علی فرماندہ نے ایک مہنو دیتی میں جلدو زبان دے رکھی اوئی ٹیسٹ جڑا خوابی چھوزور نے دیتی سی اوئی ذائقہ جڑی مصطفیٰ نے کھجور دیتی حضرت مولا کائنات فرماندہ میرے دل جی خیال ہے کاش ایک اور لبے عمر نے چوک کے دو جی بھی دے دیتی آدھر میں دو کھنیوں کھالیاں کھا بھی دو لبیاں تے آگ کھول گی کیونکہ میرا کنٹرول نندر تے نہیں سی علی فرماندہ میں آکا ہونتے حقیقت تے ہونتے تریجی لبنی لبنی آدھر میں جے سوچے یہ کہ کاش تیجی بھی لبے حضرت عمر نے میرے والے بیک کے مسکرا کہا آکا آلی تیجی دی خواہش نہ رکھی میں آکا عمر کیوں نہ رکھا عمر آکا دے تے دن دا پر جد وہ آکا نہیں دیتی نوکر دی کی جو رہتے تیجی یہ تے آکا دا علم بکی مقام وعلما آدم الاسما کل لہا اتو ہی گال چون ہوئی ہے کہ آدم الاسلام ہو اسما دا علم اللہ منطقت تی سلیمان علی اسلام دی پرندیا دی بولی دا علم علم ناہم اللہ دنہ علما خضر علی اسلام پردے دا علم میرے نبی دا علم دی گال لائی کیڑے علم دا ذکرے بے کیڑا دیتا ہے پردے دا نہیں اسما دا نہیں پرندیا دی بولی دا نہیں بلکہ رب فرمان دا وعلما کا ما لم تکن تعلب اما عبوب جتنے علوم نے مسارے دے سارے تیری جھولی جبا سارے علوم تو ہم اسے کھا دیتا اور پھر حیضان مصطفیٰ دیکھو کہ عمر بیٹھا جے مسجد نبی دے برام دے دیتا اندر لشکر لڑ رہا ہے ایران ایچ میدان نحوان پہاڑا لے پاسو عملہ ان لگاتے باغبر کیتا حضرت عمر نے مدینہ بیہ کے پندرہ سو ملدوری تے آواز دیتی یا ساریہ الجبن ساریہ نباور کرایا کہ پہاڑ وال توجہ کار تین واری آواز دیتی اوہ لشکر اسلام لڑ رہے ایسی کافران اللہ نے فتح دیتی جدو لشکر واپس آیا فتح حاصل کر کے پوچھ آگیا سناو کی بنے آکے جی اسی اسانو شکست تو ان لگی ایک آواز آئی کہ پہاڑ وال بیکھو پہ ساڑھے سی پہ سلار نے آواز دیتی پہاڑ وال توجہ کی تھی پہ لشکر آرے ایسی ایسی حملہ پسپاں کی تو اللہ نے فتح دیتی کچھ آواز کی دیتی اوہنا کیا امیر المومنین عمر ابن خطاب دیا ایک ڈالت کسی مشہور ہے بڑی سنئی ہے نتیجہ کی کڑنا ہے نتیجہ کی کڑنا ہے بھئیو لڑن والے بھی صحابہ عمر بھی صحابی لڑن والے بھی صحابہ عمر بھی صحابی عمر میں مدینہ بہہ کہ پتہ لگ گیا انہیں کولوں پتہ کیوں نہیں لگا عمر میں مدینہ بہہ کہ خبر ہوگی پندرہ سو میل دوری دی انہیں کولوں کے میں پتہ نہیں لگا میں علی عشق میں پوچھا بھی وجہ کیے جو میں اوہ صحابی انج عمر بھی صحابی جواب میں لیا بھی عمر اس وقت بیٹھے حضور دے ممبرتے سن عمر بیٹھے حضور دے ممبرتے سن جہ نوکر بیندہ بھی کتے یہ بھی پرسون لوگ حضور علیہ السلام بیندے سن نہ اٹھتے تھے جتے ذرکار دے قدم لگ دے سن حضور دے زہری آیات و بات صدیق اٹھے بیندے سن جہ تے سرکار دے پیر لگ دے سن تے پھر جتے صدیق دے قدم لگ دے سن حضور دے عمر اٹھے بیندے سن صدیق علی جگہ دے نہیں سن بیٹھے دے تھلے بیٹھے دے سن ہون آقا دا ممبر تے جتے نوکر دے قدم لگن آقا دے نوکر دے قدم لگن اٹھے بیہ کہ عمر مدینی ایران تک بیٹھ سکتا ہے کمال ہو گئی آقا نبی کو کل کا پتہ نہیں میں آقا قیامت کا دعا گئی آقا جی دس مورم ہو گئی میں آقا وقت کی ہوگا آقا اثر کا وقت ہوگا میں آقا دن کی ہوگا آقا جمعہ دا میں آقا تینوں کیسے سے تینوں کیسے سے آقا جی حضور علیہ السلام کی پیشین گوئی ہے میں آقا پیشین گوئی کی ہوگی آقا پیشین گوئی کہا میں آقا غلط ہو سکتی آقا نہیں غلط نہیں ہو سکتی میں کہا جو غلط نہیں ہو آکے جی خبر جو ہے نا اس کی اطلاع ہے اطلاع للغیب ہے میں کہا اطلاع للغیب کی ہوں گا میں کہا چکر نہ دے اصل گالے علم یعنی جان نہ غیب چھپی شاہدہ جان نہ انہوں نے بندہ آکے بھئی اللہ بھی علم غیب رکھے نبی بھی رکھے یہ تو شرک ہو گیا میں کہا علم غیب بھی تعریف کی آکے غیب اس چیز نوہ دے جڑی چھپی ہو گئے میں کہا صلت اللہ کو لو کےڑی چھپی نہیں سمجھے بھر رب کو لو کےڑی چھپی ایک بندہ آکے جی رب ادھر بھی ہوئے تھے دیوارو پار بھی ہوئے نبی ادھر بھی ہوئے نبی دیوارو پار بھی ہوئے شرک ہو گیا میں کہا جڑاکے نا رب ادھر بھی ہے تو رب پرے بھی ہے میں کہا بڑا بڑا کمرہ ہے کیونکہ او تو من رہا ہرجم رہا را بھر دوں نے میں کیا نہیں اللہ ہر جگہ تے موجود رب نے قرآن پاک اندر اشارت فرمایا میرا نبی مومن دی جان تو بھی قریب ہے میرا نبی مومن دی جان تو بھی قریب ہے توجہ کرنا اس جو ملے تھے نبی مومن دی جان تو قریب تھے رب کی تھے اللہ شاہ رب تو بھی قریب ہے نبی ہر کسے بھی جان دے نیڑے نہیں صرف مومن دی جان دے نیڑے رب سارے ہاں دے نیڑے رب سارے ہاں دے نیڑے نبی صرف مومن دے نیڑے اور پھر قرآن پورا پڑھ کے بھی جتی عدب دی گالا ہے گی نال رب مومن مخاطب وقت نہیں میں ترجمہ نہیں کردا پھر کسی موقع تاہیے ای طاپک راگ لانگے صرف قرآن سنگ دے جاؤ اتھوی مومن مخاطب اتھوی مومن مخاطب رب نے جنیا عدب دی گالا کیتی ہیں کیتی ہیں ہی مومنان آلنے رب نے پتا ہے عدب ایمان نہ لیا کرنا بھی ایمان نہ دے نہیں نہ کرنا عدب کرنا ہی اور جدے دل بچ عشق آ گیا محبت آ گئی تھی محبت دل نشینی منگ دی نقطہ چینی نہیں منگ دی یہ یاد رکھیں دل نشینی منگ دی محبت نقطہ چینی نہیں منگ دی میرے نبی پاک علیہ السلام تاریخ دمشق دی اندر ابنِ اساطر نے رکھیا دسویں جلد تاریخ دمشق دی اسی جلدہ دی کتاب دی دسویں جلد دے اندر بھئی حضور علیہ السلام مخی زندگی یہ سرکار غار جلوہ دارنا ہون لگ دا تھا دی ہو توسی کنٹہ ہوتے نہیں گیا دس منٹ ریندن میں رکھا ہا دس منٹ اور اچھی وانا لکھ سبان اللہ حضور علیہ السلام ایک غاری کی بادت کر دن صدیق اکبر حضور دے کول ہوندے ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے فرمای ابو بکر جی یا رسول اللہ فرمای ذرا غار دے بار وے ایک لگدئی کو بکریاں لے کے آئی ابتدائے اسلام اجے اسلام مضبوط نہیں صدیق اکبر اکھے بار وے کھے آ ارز کیتی جی یا رسول اللہ ایک بندہ بکریاں لے کے آئے حضور فرما انہوں پوچھتے رہا نہاں کیا ابو بکر ارز کیتی اوہ آنوالیہ نوجوانہ کینا ہے تیرا اکھر لگا جی میرا نام بلال ہے ارز کیتی جی یا رسول اللہ بلال ناندھ سے اس فرما انہوں پوچھ میرے معبوب تشریف فرمان بکری دادود پینہ چاندن پین دیں گا جناب ستیقی ایک پر بار آئے بلال حبشی دے سامنے آکے کھلو گے آکھنڈ لگے اے بلال اندر میرے آکھا تشریف فرمان بکری دادود پینہ چاندن اور اجازت منگ دین کیا پین دمیں گا بلال نے آکھا بکریاں میریاں نہیں تے دوچی کا لیوے بکریاں دے تھناویچ دودھ نہیں بکریاں کمزور تے لاغر نے کیسا لیے بے شک چیک کر لے اے بلال ابو بکر نال گلہ پیا کرے اے دروں سرکار غار دے دروازے تے آگئے جدو بلال دی کل سنی کہ بکری دے دھناویچ دودھ نہیں آکھا نے آواز دی تی اے بلال جہ دودھ نہیں تے کی ہویا اجازت دودھ دے دے دودھ عزیاب بلہ لوا سرکار فرمائے اجازت دے دودھ عزیاب بلہ لوا آکھا نے آواز دی تی بلال نے سرکار بن بکریا اجے پتہ ہی نہیں کہ ہستی کون صرف چیرہ بکریا تارفت ہے ہی نہیں اے تے سن رکھی از یہ آخری نبی دنیا دیا چکے اعلان نبوت کی تے اور مکہ دے بھی تجریف فرمان لیکن بلال نے زیارت نہیں کی تی جدو آکھا ولوے کے آواز پہلی نگاہ بکریا زلف دیکھی ہے کے نظروں نے کھٹا دیکھی ہے اور لوٹ گیا جس نے محمد کی عدا دیکھی ہے یا رسول اللہ حق جاریا یا علی توجہ کرنا میں اگر مکمل کر کے میری تقریر خاطرنا آکھا دا چہرہ بکیا ایک نگاہ بکیا اے تے جس بکیا انہوں پوچھ جس بکیا ہی نہیں انہوں کی پتا میرے نبی دا مکھڑا کیسا میرے نبی دا چہرہ کیسا میرے تاجدار گولڑا فاتح قادیاں خاجہ خاجگاں حضرت پیر سید میرے علی شاہ وادیِ ہمراویچ یکیا کیا اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کہ جانے جہانا کھا سچ آکھا تیرا بیدی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑیا بید کیا آقا کریم دے جبریل نے بھی پوچھ لیا سیزا اللہ دا ہر نبی بیکھی کو میرے جیہ بھی بیکھی امام محمد رحمت اللہ علیہ امام آزم ابو عنیفہ دے شاگرد اتنے خوبصورت اتنے خوبصورت ایک باری اینج گوزرے نا بزار اچھو تے کھا پر پوچھیا اے کھونے مسلمانہ نے پوچھیا مسلمانہ دے سیا امام محمد انہا کیا بھئی او محمد ان جنہ دا کلمہ پڑھ دے مسلمانہ آکھا نئی نئی یہ تے انہا دے نوکران دے نوکران دے ادنا جا نوکرے یہ تے امام محمد ہے او جتنے غیر مسلم سننا انہا بیق زبان ہو کے حضور دا کلمہ پڑھیا دین اسلام داخل ہوئے مسلمانہ آکھا اسلام مبارک اے دس ہو کلمہ پڑھن دی وجہ کی ہوئی ساڑے امام صاحب نے نہ تقریر کی تھی نہ تبلیغ کی تھی نہ خطبہ دیتا نہ کرامت بخائی او گزر کے تُسا کلمہ پڑھ لیا ہار نو مسلم نے آکھیا اسی کلمہ اس تو پڑھے آئے کہ اصا امام محمد دا چھے رہے کے اے نتیجہ کڑھے آئے مسلمانہ دا نکہ محمد ایڈا سونا بڑے دا کی شان حزید اس وقت تھی کلمہ پڑھے آئے مون جبریل بھائی ازار واری ویکھیا مختلف رواہتیں ایک رواہتیں بھائی ازار واری ویکھیا سرکار فرما کو میرے جیہ بھی ویکھیں آکھن لگا تخت سلیمانی بھی ویکھیا میں ابراہیم نو نارے نمرود اچھ ویکھیا سے بی بیاں جتو یوسف نو ویکھیا تکٹے میں ہو ویکھیا منظر لیکن سونے ہاں بڑے بڑے سونے ویکھیں تیرے جیہا سونا دیکھیں تو شاہِ خوبہ تو جانے جانا ہچہرہ ام القتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جباب تیرا خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ ستر ہزار پردے جہاں میں بن جاتے دور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا نکاح تُو ہی ہے اول تُو ہی ہے آخر ملا ہے حسنِ دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر خدازہ شباب تیرا ہے تُو بھی سائم عجیب انسان جو روز معاشر سے ہے پریشان ارے تُو جن کی غینات پڑتا وہ ہی تو لیں گے حساب ہف 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 وہ ہی تو لیں گے ویسے میرا ایک ذوق اور بھی یہ ہے سرائکی دا ازاڑے زلہ خوشات دیکھ شاعر نے نا اتھے جبریل دی ترجمانی کی تھی سمجھنا بھی آئے نا تُسے سبان اللہ ضرور آکھیں آنکھیں جبریل کی میں بیکھی ہے جبریل نے آکھیا جی میں میں بیکھی آئیں جی کسے نہیں بیکھی آئے دستے سے ہی شاعر نے کلم چکے آدھا نکاب مکتوں لہا کے ڈٹھے ایک ایک لبستے غور کرنا کہ نکاب مکتوں لہا کے ڈٹھے میں راج کے ڈٹھے نجا کے ڈٹھے نکاب مکتوں لہا کے ڈٹھے میں راج کے ڈٹھے نجا کے ڈٹھے اوہ ایڈا سونے مثال کوئی نہیں خداوی میرے بلا ڈٹھے موسیقی 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 لبی موسیقی لبائی کیا رسول اللہ لبائی کیا رسول اللہ ایک باری پھر سونو تو بجو نہ پورا شعر سونو نکاب مکتوم لہا کے ڈٹھے محراج کے ڈٹھے نجا کے ڈٹھے او ایڈا سونے مثال کوئی نہیں خداوی نیڑے بلا کے ڈٹھے کانا کعاکہ حسین او ادنا او ایڈا سونے مثال کوئی نہیں خداوی نیڑے بلا کے اوٹھے بلال نے کیا یہ پوچھے نہیں کہوں حضور قولت شریف لے آئے اکھر لگا جی حکم جناب سرکار فرمایا دس بڑی بکری کے لئے دس لاغر تے کمزور کے لئے سب تو بلال اینکر کے دیکھے میرا ویدان آخدہ جی میں وہ براغ تڑپدہ سینا میراج دیرا بکریوں بھی تڑپدیوں ہوں گیا اکاش مصطفیہ سانو پسند کرنا بلال مصرکار پوچھا سب تو کمزور تھے لاغر کیڑی بلال نے اشارہ کیتا ہے کہ مڈی بکری بھائی جدو اشارہ کیتا بکری سہر زمین تے رکھیا میرے نبی دی بارگاوی چاہی تے آکھ آکھ دی ہووے گی تیرے آسدہ پہ آئے تیری یاد کھینج لائی رکھیں خدا سلامت تیرے در سے آشنا بکری اجور دے کھول آئی کہ نبی پاک علیہ السلام ہو دی کانتے ہاتھ رکھے وہ سلطان چوڑیاں کیتی ہیں اتھان دو دنال بھار گئے سرکار برطن تھلے راکھے اپنے اتھان دو چویا بانڈا بھار گیا فرمایا بلال پی ارز کیتی تیزی پیو نا فرمایا ہی تے ساڑھے درباردہ شاہ نے ازی پہلے پین دے نہیں پلان دے بلال پی بلال نے دو دنوش فرمایا حضور علیہ السلام نے اسی بکری چو فیرو بانڈا بھاریا ابو بکر تنپی صدیق نے پیتا نبی پاک علیہ السلام فیرتی جیواری بانڈا بھاریا خود نوش فرمایا خیر و برکتی دعا دیکھ کے حضور اندر تشریف لے گئے صدیق اکبر بھی موڑی تاتھ رکھا کیا بلال مہربانی بلال پوچھے ہی لئے کہوں بکریوں واپس لے کے وارچ بند کی تھی ہیں ہن راتی سمیں بلال پاسے پرتے بکدوں صویر ہوئے سونا پھر جا بیک رہے پھر پلان کنائے سوچے کہ بکریوں کمزور میں لیکنے جانے ہیں ایک ڈانگ لہنی مار کے لے جاؤں گا جلدی جلدی سونا بیک رہے ہن جنہیں بیکیا انہوں پوچھ جس بیکیا نہیں انہوں کی پتا بلال بیکیا تے ترپداجے کلمہ تے پڑیا نہیں راتی نیندر نہیں آن دی اے بلال نیندر کیوں نہیں آن دی کیوے کیئے آگا زلفے عوضی دے گنڈل سونے تے جال جلے پھر کیڑا نینہ کے وچ نینہ پا کے انہیں لٹ گھڑیا دل میں بس بلال پاسے پرتے کدو سویر ہوئے رات پیتے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو تانگ سجندی ستیاں ہاں بلال پاسے پرتے پردے آخر سویر قریب آئی بلال اٹھے آن اگلی کال سنو کیسے تڑک جاؤ گے بلال آیا بکریاں دے وارے کو ڈنڈا تیار کیتا بیمار کے لے جانے لیکن بلال جدو وارے دابوا کھولیا کیوے کیا بکریاں پہلے اٹھکران پہیاں مارا اے بلال ہٹ جا اگوں کلا تو ہی عاشق نہیں میرے نصیر ملت اس مقام تے کلم چکیا ایک میں ہی نحیب پہ قربان زمانہ ہے مل کے سارے آخر بھی چادوی لوالو ایک میں ہی قربان زمانہ ہے جو رب تو عالم کا مغبوب یگانہ ہے بلال 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 پچھے پچھے بکریاں اگے اگے غار دے دروازے پہنچے حضور اندر تشریف فرمان سرکار فرمائے ابو بکر جی آقا فرمائے بلال فیرہ اگے ہون سدیق اکبر آئے بلال دیکھو نبی علیہ السلام بار تشریف لے آئے تے حضور انہو بیک کے بلال آج کھڑی بکری دا دو سبین آج نبی پاک مسکر آ پہتے حضرت ابو بکر نو بلال پوچھتا ابو بکر یہ اس تی کون ہے حضور فرمائے میں نو پوچھنا میں کون ہے حضور کولتے شریف لے سرکار فرمائے بلال آنا نبییو کا میں تیرا نبییا سنند دیر سی قدم پھڑ کے آدھا میں شک کل پہ گئے ہسے آقے میں فکرنا چاندہ سا عبداللہ بن جدان دا اس وقت غلام سی بلال میرے نبی دا کلمہ پڑھیا واپس کلمہ پڑھ دیا بکرین وہ ہنکتہ لے گیا جدو عبداللہ بن جدان نے بلال دے لبا تو مصطفیٰ دا کلمہ سنیا انہیں جا کے امیان بیچیا تے پھر امیان دے آکے میں جانا تے بلال جانے بلال تے کدی بھاری پتھر رکھے کدی آگ دے انگاریاں تے لٹھائے لوہ دین سلا خان آگ نال آگ کر کے جسم ہی چلائے آکے نبی دا کلمہ چھڑ بلال پہار دے پتھر دے تھلے لیٹ کے آگ دے انگارے زبان تے برداشت کر کے لوہ دین سلا خان چربی چے دھومیں کڑا کے آدھا ہے امیہ جان کڑنی سو کیا محمد دا دیتا ایمان کڑنا بڑھا ہو خون دل دے کے نکھا رہیں گے رخِ برگِ گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی جو درِ مصطفیٰ کے گدا ہو گئے دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے کوئی صدیق فاروق عثمہ ہوا اور کسی کو نبی نے علی کر دیا حاضرین اکرام ایک اللہ میں کردہ جاں ہوں گا تُسی سون کے نہیں تھکڑا میں سنا کے نہیں تھکڑا سفر گو کے میرا لمبہ پر ذکر ایسا ہے میرے والد صاحب رحمت اللہ لے پینٹ سٹھ سال دی عمر اچھ بھی سال فرمایا پینٹ سال دی عمر اچھ بھی خطاب کر دے سن اتھے ساڑی عواز نہیں پہنچ دی جتیو بول دے سن تے کوئی آکیا کہ توڑی عمر دے بندے بڑھے لگ دیں تُسی فرمایا ذکرِ رسول بڑھا ہونی نہیں دیندہ اور پھر بارہ ربیہ لوگر والے دن گرو تیار ہو کہ جلوس باز سے جلوس قریب پہنچے آرڈ اٹیک ہویا تے روح کف سے انسری تو پرواز کر گئی یعنی کہ جس اللہ جبال آقا دی عزت دا پہرہ ساری زندگی دیتا پھر اس اوک کرم نوازی فرمائی کہ ملاد علی دین قبرچ تے پھر میرا وجدان آدھا کہ فرشتے پھر قبرچ آنے نہیں زائرے مر ربکا مادینو کا پھر حضور دی زیارت ہوئیونی ما کنت تقول فی حق کی حاضر رجل لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر کچھ ایسے بھی ہوں دیں قاضی ممتاز قادری جے تے پھر انہوں نے جدو پوچھیا جاندہ کہ اس حسنی دے بارے کیا کھی تے اوہ پھر آپ نہیں بول دے پھر مدینہ دا تائیدار فرمان دا انہوں نے پوچھو میں نے پوچھوے کھوں کہ جس سب کچھ قرمان کر دیتے بڑھا باپ چھڑیا بیوی بچے چھوڑ دیتے ہر شہ پچھے چھڑ دیتی اور پوری ہسٹری دے اندر جدو پاکستان بڑھے ہیں پوری تاریخ دے اندر کوئی قیدی ایسا نہیں کہ جس وقت تو پہلے آکھ ہے چلیئے پانسی دے پھندے بار ہر قیدی نو دھریب کے چک کے لائکے گین دماغ آؤٹ ہو گیا ہے لیکن پانی منٹ پہلے اچانک مل دیا نا کھڑا ہو گیا غازی جیلر نواکدہ چلیئے خوصہ کہ آج تک کسے نہیں آکیا چلیئے واحد مندہ تمہیں جڑادہ چلیئے خوصہ کہ آجی دی خاطر جان دے رہے ہیں اوہ آئے کھلوے کہن لگا جی دی خاطر جان دے رہے ہیں آئے کھلوے ہوتے ہیں آکے تھے تیرا پہ اوہ کھلوے ہوتا ہے تیری والدہ تیرے بھائی تیری بیوی تیرا نکا جیہا بچہ غازی نے آکیا اللہ تو انہوں سلامت رکھے میں انہوں اجازت دیو کیونکہ نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے دن عشر دے بخشش لئی سرکار ضروری آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اور الکے پڑیئے نارشتے ضروری نے نا یار دین حشر دے بخشش لئی سرکار اب بڑیانو مافیتے بیمارانو نوجوان اچھی آکھن ضروری نے دین حشر دے بخشش لئی سرکار سرکار حب دار محمد لے نبی نال پیار کرنوالے میسجے کبے ویخنے اتاں پڑے آتے حب دار محمد دے کبراوچ جوندے نے کبراوچ غازی ممتا زندہ علم الدین زندہ غازی مرید حسین زندہ آمیر عبد الرحمان چیمہ زندہ غازی عبد القیوم زندہ مرید حسین زندہ حب دار محمد دے کبراوچ جوندے نے کبراوچ دنیا چھ امر ہونے ہی او دے پیار ضروری دنیا چھ امر ہونے ہی او دے پیار ہونے میں ٹیسٹر لان لگا بے شاک کوئی چپ کر جائے میرے والو بیوے کوتے سجے کھبے بیوے کو کہ اے لیگ لوگے تے اے میں اوور ٹین لارے ہے تقریر موک گئی ماشاءاللہ سونڈ بڑا پیارا ہے اگر میں پڑے لاسانی واقعی لاسانی دوہزار اٹھارہ یہ پہلی باری میں نوائیں دے سونڈ لبے آج اللہ تو انہوں سلامت رکھ آئے توجہ کرو اے لیگ لوگے تے پانجتان دی محبت لئی حضور دے نوکر سرکار دے صحابہ بیٹھ دن نا تے پوچھیا گیا بیچ تسی بین دے ویچ منافق بھی باران دن تو انہوں کی میں پتا لگ دا سی مومن کےڑا تے منافق کےڑا صحابہ فرمان دن جدو اسی گفتگو کرنا ساڑے علکے لگنے ویچ منافق آن دے سننا اسا پتا کمیں پیچان دے سا اسی علید حضی کر چھیڑ دے پتا لگ دا سی مومن کےڑا تھے منافق کےڑا میں تا ہوں ہی آپ کے ہونے بشاک سبحان اللہ دبال ہوں تو صحابہ بولنا کیونکہ تجھ سارے مومن آو محبت نانو محبت لگنی ہونے نیک وی ماما دے کردار ضروری ماما چنگیاں اے یاد رکھنا ماما چنگیا ہونو ذکر علی سے جب بھی خوشی ملے مجھ کو میں اپنی باپ کو دعائیں ہزار دیتا ماما چنگیا ہونو تے پتر نبی دی آل دا نوکر بڑھ دا نبی دی آل نوکر بڑھ دا ہون بے کیا جے توجہ کرنا کم ظرف کون کون ہے تجزی سارے چنگیوں لیکن میں ٹیسٹر تے لانا ہی لانا کم ظرف کون کون ہے عالی ہے کون کون بے شک سبان اللہ ڈک کے رکھنا میرا چیلنج ہے ہر زبان تے سبان اللہ اپنے آپ نکلے گی تے مسجد گونج اٹھے گی کیونکہ دعویٰ اس طوپے آپ کرنا میں نو اپنی آواز اپنی تقریر تے مان نہیں جنا نال تا لگے اونا دی تھپگی تے مان کم ظرف کون کون ہے عالی ہے کون کون اور میں بے کے ہم کم ظرف کون کون ہے عالی ہے کون کون بوچہ گل کون کون ہے خیزہ علی ہے کون کون پیارے علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ جگرے پکاری اٹھیں گے حلالی ہے کون کون آہ geld آہ 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 جگر جگر جگلی جگلی آہ توجہ کری آجے اور میں سارے آنوں پھر چیک کرا میرے چراغِ گولڑا حضرتِ پیر نصیروں دین نصیر اے توجہ کرو بھائی بزرگو بھیجو توجہ کری آجے میرے چراغِ گولڑا پیر نصیروں دین نصیر آپ نو پوچھیا گیا رب کلو عزت لینی ہوئے تے پھر رب نو عرض کریے تے تیندہ کینگے میرے نصیرِ ملت فرمایا خدا جی سے او جے کمال دیتا ہے خدا جی سے او جے کمال دیتا ہے اسے سہرہ کی چوکر پہ جا کسی کو کہیں کی حکومت ملی ہے نوکہ نو حکومتہ تے مان نوکہ نو اقتدار تے مان کسی کو کہیں کی حکومت ملی ہے کسی کو کہیں سے خزانہ ملا ہے او سنیو خدا کی قسم اپنی قسمت تو دیکھو ہمیں بھنجتن کا خرام خدا جی سے او جے کمال دیتا ہے اسے سہرہ کی چوکر پہ ڈال دیتا ہے پرک نہ ہو پرک نہ ہو اگر کسی کو تو یا علی کہو یہ وہ نام ہے جو شجر کھنگال دے گال کتنے پون چیزیں ہونے نیک بھی ماما دے کرتا ہے اے بھولن دی سزا پتا کیے میں ایک شیر اور پڑھوں تو ساکنا ضروری نے تے اگلا شیر عقیدہ آل سنتی ترجمانی تے ٹھوک بجا کیا اسی آل دے بھی نو کرتے ساپ دے بھی نو کرتے توجہ کرنا تو ساکنا ضروری نے کیا کریں ہونے نیک بھی ماما دے کرتا ہے ہونے آخری شہر سے تکریر موق گئی کہ چھٹ یار قدور اتنو چھٹ یار قدور اتنو اے میں مار نہ ٹک رہاں توں اے میں مار نہ ٹک رہاں توں بن جانو جے مننا ہی پھر چار ضروری نے مل گئے آنکھوں بن جانو جے مننا ہی پھر چار کھلے پہ گیا پھر چار اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ ہونے صرف سنی بولے گا اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ کرچان محمد دو ستارے ہیں صحابہ ہر سنی کو ہر سنی کو دلو جان سے پیارے ہیں صحابہ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ ہر سنای آنکھ آخے ہر صحابہ محمد بن جانو جے مننا ہی پھر چار ذرندے ہیں کیونکہ نعندے ہیں نوکران میں که جرت انقار کرو اس واسطے حضور دی آل دے بھی نوکر سرکار دے اصحاب دے بھی نوکر اللہ پاک حضور دی عزت صدقہ تو آٹی میری آگری قبول فرمائے